مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے اسلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید سو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ نیم کا ٹری شیئر کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بتانے والا ہوں کہ میں ابھی ونٹر سیزن اسٹارٹ ہے اور اس ونٹر سیزن میں میں اپنے اس نیم ٹری کی کیر میں کیا کیا اسپیشل کر رہا ہوں یا پھر کچھ بھی نہیں کر رہا تو وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو یہ ایک نیم ٹری ہے اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے یہ اور بلکل آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور ایک دم سے کیرلیس پلانٹ ہے یہ تو اس کی کیر بہت بہت زیادہ آسان ہے آپ یوں سمجھے کہ ایک بار اسے آپ نسل سے خرید کے لائیں زمین پر لگا دیں پھر اس کے بعد آپ اسے بھول جائیں جیسے جیسے وقت گزرے گا خود بخود ہی یہ گروہ ہوتا چلا جائے گا پھر بھی میں نے اسے بھولا نہیں ہوں بلکہ اس کی کیر کر رہا ہوں وہ بلکل سمپل ہے کوئی سپیشل کیر نہیں ہے کیر نہیں اس کی اسے میں نے زمین پر لگا دیا ہے اور جس جگہ میں نے یہ نیم ٹری اپنا لگایا ہے یہاں پر اسے پورے دن کی دھوب ملتی ہے صبح سے لے کے شام تک یہ دھوب میں رہتا ہے اور کوئی سپیشل خاد میں نے ابھی فلالس کو نہیں دیا کیونکہ ونٹر سیزن ہے ونٹر سیزن میں کسی بھی پلانٹس کو ایکسٹرا خاد کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے سیزنل پلانٹ کے اور یہ ایک پیرینیل پلانٹ ہے اور پرمنٹ ہے ہمیشہ یہ تقریباً کافی سالوں سال یہ جو ہے چلتا رہتا ہے تو اگر اسے خاد نہ بھی دے تو یہ زمین میں لگاوا ہے زمین سے اس کے جتنی بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم اسے خاد دے دیں گے تو اس سے اس کی گروت میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوتا رہتا ہے تو اب جیسے ہی بہار کا موسم سٹارٹ ہوگا تو میں اسے خاد ایٹ کر دوگا اور بہار کے موسم میں خاد دوگا پھر اس کے بعد چار سے چھے میں نے اس کو چلنے دوگا پھر اس کے بعد برسات کا موسم گزر جانے کے بعد پھر سے اس کو میں ایک بار خاد دوگا اور میں جو ابھی خیال میں ونٹر میں کر رہا ہوں وہ ہے اس کی وارٹرنگ کا خیال رکھ رہا ہوں کیونکہ پورے دن کی دھوپ تو اس کو ملتی ہے لیکن دھوپ میں وہ تپش نہیں ہوتی جو گرمیوں میں ہوتی ہے تو اسی لیے اس کا جو اس کی زمین میں جو پانی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ سختہ نہیں ہے خوشک نہیں ہوتا بلکہ مویسچر بنا رہتا ہے نمی ہر وقت اس میں بنی ہی رہتی ہے اور اس کا جو مویسچر ہے وہ تقریباً اٹھالیس گھنٹے میں یعنی کہ دو سے ڈھائی دن میں اس کا مویسچر ختم ہوتا ہے تو میں بھی اسے دو سے دو دن میں ہی پانی دیتا ہوں ڈیلی بیسس پہ اس پر میں وارٹرنگ نہیں کرتا لیکن جب گرمیوں کا سیزن تھا تو میں اس پر ڈیلی وارٹرنگ کرتا تھا اب میں اس سے ایک دن شہر کر ایک دن وارٹرنگ کر رہا ہوں اور کوئی خواہ دیٹ نہیں کر رہا اور پورے دن کی یہ دھوپ میں ہے بس سمپل سے یہی دو تین چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا کوئی بھی پلانٹ ہو وہ بہت اچھے سے گروت کرتا ہے تو کیسا لگا میرا یہ نیم کا ٹری مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری یہ شیئرنگ اور یہ میرے پلانٹ کی کیرنگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے سمجھ میں آئی ہے تو اس کے لئے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا چلے اللہ حافظ